اسلام علیکم میں ڈاکٹر عبداللطیف شاہد ہوں میں نے نشتر میڈیکل کالج ملتان سے ایم بی بی ایس کیا ہے اور سپیسلائزیشن میں نے گرکی ہاؤسپٹل لاہور سے کی ہے میں بچوں کی ہڈیوں کا سپیسلسٹ ہوں اس کے بعد میں نے دو سال تک ادارہ بحالی مازورہ اچھرا میں کام کیا ہے اور گزشتہ پانچ سال سے میں چلڈرن ہاؤسپٹل میں بچوں کی ہڈیوں کا علاج کر رہا ہوں میرا جو شعبہ ہے وہ جنرل آرثوپیڈک سے ڈیفرنٹ ہے اس لحاظ سے کہ بچوں کی بیماریاں جو ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں ہمارے پاس جو سب سے کومن بیماری ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کے پاؤں ٹیڑے ہوتے ہیں عموماً بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کا ایک یا دونوں پاؤں ٹیڑے ہوتے ہیں اور وہ والدین کو نظر آ جاتے ہیں اس کا علاج بہت آسان ہوتا ہے ہم جدید طریقہ علاج سے پاؤں کو سیدھا کر دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم ہفتے ہفتے کے وقفے سے پلستر لگاتے ہیں تو اس سے پاؤں سیدھے ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہم ان کو جوتی پہنا دیتے ہیں دوسرا جو ہمارے پاس کومن بیماری آتی ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کے کولے کی ہڈی بار نکلی ہوئی ہوتی ہے اس کو ہم ڈی ڈی ایچ کہتے ہیں اس کا علاج بھی بڑا آسان ہے اگر بچہ شروع میں ہی آ جائے تو ہم ایک جیکٹ ہوتی ہے وہ اس کو پہنا دیتے ہیں اس کا جو جوڑ ہے وہ اپنی جگہ پہ رہتا ہے اور اگر بچہ لیٹ آئے تو پھر بھی اس کا علاج ممکن ہے لیکن پھر اس میں ہمیں آپریشن کرنا پڑتا ہے پھر ہمارے پاس کچھ بچے آتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے پیرنٹس بتاتے ہیں کہ ان کے ہڈیاں بار بار ٹوٹ جاتی ہیں اس کو ہم اپنی زبان میں آسٹیوجینسز ایمپرفیکٹا کہتے ہیں اس کا علاج بھی موجود ہے اس میں ہم بچے کو پلسٹر لگا دیتے ہیں اس کو مہینے بعد ایک انجیکشن لگتا ہے وہ جب تک اس کا قد نہیں بڑھتا اتنی دیر تک وہ لگتا رہتا ہے اور پھر ساتھ ہم اس کو ورزش کراتے ہیں اگر اس کی ہڈی تیڑی ہو جائے تو اس کا آپریشن کر کے ہم ہڈی سیڈی کر دیتے ہیں تو یعنی اس کا علاج بھی ممکن ہے پھر آج کل ہم ہمارے پاس بچے آتے ہیں جن کو کینسر ہوتا ہے تو اس کا بھی جدید طریقہ علاج موجود ہے ہم کینسر والا حصہ نکال دیتے ہیں اور بقایا جو وہاں پہ گیپ بنتا ہے اس میں ہم اسی کی ہڈی لے کر ڈال دیتے ہیں تو اس کا جو ہے نہ صرف کینسر ختم ہو جاتا ہے بلکہ اس کا بازو یا اس کی ٹانگ بھی بچ جاتی ہے تو اس کے علاوہ جو ہمارے پاس بچے آتے ہیں جن کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہوتی ہیں مثلا وہ کھیلتے ہوئے گرتے ہیں یا ان کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس کا بھی ہمارے پاس جدید طریقہ علاج موجود ہے مثلا اگر ان کی کونی ٹوٹ جائے اس کو ہم سپرا کنڈائلر فریکچر کہتے ہیں تو ہمارے پاس ایک مشین ہوتی ہے اس کو امج انٹینسی فائر کہتے ہیں ہم اس کے نیچے بغیر چیرہ دیئے ہوئے اس کو وائریں ڈال دیتے ہیں تین چار ہفتے کے بعد وہ ہم وائریں نکال دیتے ہیں اور بچہ اسی طرح نارمل ہو جاتا ہے جیسے گرنے سے پہلے تھا آج کل میں چلڈن ہسپٹل میں ہوتا ہوں دن کے ٹائم شام کے ٹائم تین بجے سے لے کر پانچ بجے تک میں یوسف میڈیکل سنٹر گھجو مٹا میں اپنی کنسلٹنسی دیتا ہوں اور اتوار والے دن میں رینالہ خود، اکڑا اور دپال پر جاتا ہوں میں نے مرہم کا یہ پلیٹ فارم استعمال کیا ہے اگر آپ مجھے دکھانا چاہتے ہیں تو یہاں سے اپوائنٹمنٹ لے کر آپ مجھے دکھا سکتے ہیں